ناظرین آپ کی طرح یقیناً ایدی امین کے بارے میں عام طور پر زیادہ لوگ نہیں جانتے سوائے اس کے کہ وہ انیس سو ستر کی دہائی میں ایک عامر حکمران تھا یہ صرف ایک عامر حکمران ہی نہیں تھا بلکہ اس کا شمار جدید تاریخ کے سب سے زیادہ شیطان صفت اور بدنامہ زمانہ عامرین میں ہوتا ہے یہ وہ صفاق ترین شخص تھا جس نے اپنے پاس موجود بھرپور اختیارات کا غلط اور ناجائز استعمال کیا ایدی امین انیس سو پچیس میں افریقن ملک یوگانڈا کے ایک چھوٹے سے شہر کوبوکو میں پیدا ہوا یوگانڈا اٹھارہ سو چرانوے سے افریقہ کے بیشتر ممالک کی طرح برطانوی حکومت کے ماں تحت تھا ایدی امین اکیس برس کی عمر میں فوج میں شامل ہوا انیس سو باسٹھ میں یوگانڈا نے برطانیہ سے ازادی حاصل کر لی اور انیس سو پینسٹھ میں ایدی امین یوگانڈا کی فوج کا کمانڈر ان چیف مقرر ہوا یہ انیس سو اکتر میں ایک بغاوت کے ذریعے یوگانڈا کے اقتدار پر قابض ہو گیا اس کی حکومت نے ایشیای نزاد لاکھوں لوگوں کو ملک چھوڑنے پر مجبور کر دیا برطانیہ میں بسنے والے بیشتر گجراتی اسی کے دور میں بے گھر ہوئے حقوق انسانی کی تنظیموں کا کہنا ہے کہ اس کے آٹھ سالہ دور اقتدار میں ایک لاکھ سے پانچ لاکھ لوگ مارے گئے اس کے ظلم و بربریت کی داستان سن کر انسان کے پیروں کے نیچے سے زمین ہی کھسک جاتی ہے اور انسان تصور بھی نہیں کر پاتا کہ کوئی حکمران ایسا بھی کر سکتا ہے آج ہم ایدی امین کی صورت میں اس کہر کی بات کریں گے جو افریقی ملک یوگانڈا پر گہرے نقوش چھوڑ گیا تاہم ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی ہمارے چینل واتس انفو کو سبسکرائب کریں جہاں آپ کو اسلامی ہسٹری اور خصوصاً دنیا بھر کی منفرد معلومات فراہم کی جاتی ہیں ویڈیو آخر تک ضرور دیکھئے گا تاکہ ایدی امین کی کہانی مکمل جان سکیں ناظرین ملٹن اوبوتے نامی ایک شخص یوگانڈا کا وزیرعظم بنا ایدی امین اور ملٹن اوبوتے دونوں ہی انتہائی کرپت انسان تھے اور ان دونوں نے سونے کی سمگلنگ کر کے خوب پیسہ کمایا اور یہی پیسہ ان دونوں طاقتور شخصیات کے درمیان تصادم کا باعث بھی بنا اس تصادم کے نتیجے میں ایدی امین نے حکومت کا تختہ الٹتے ہوئے خود کو یوگانڈا کا صدر مقرر کر دیا اور ملٹن اوبوتے کو زبردستی تنزانیہ میں جلاوطنی اختیار کرنے پر مجبور کر دیا گزشتہ حکمران اوبوتے کی حکومت میں بڑھتی ہوئی مہنگائی اور بد انوانیوں کی وجہ سے یوگانڈا کے لوگ اوبوتے کی حکومت سے زیادہ خوش نہیں تھے اس لیے یوگانڈا میں ایدی امین کی بطور صدر آمد کی خوشی میں خوب جشن منایا گیا لیکن ان معصوموں کو کیا معلوم تھا کہ دہشت اور صفاقیت کا گھنونہ کھیل تو اب شروع ہوا ہے کیونکہ ایدی امین کو بھی انسانی فلاح و بہبود اور عوام کی بہتری کی کوئی پرواہ نہ تھی ناظرین ایدی امین نے اقتدار میں آتے ہی آئین کے بعض حصوں کو محتل کر دیا اور فوجی عدالتوں کو ملکی قوانین سے بالاتر قرار دے دیا ایدی امین نے یوگانڈا کے سابق وزیر اعظم کے حمایتی گروپوں کی بڑے پیمانے پر نسل کشی شروع کر دی ملکی عوام سمیت دیگر ملک کے شہریوں پر شدید ظلم و ستم کی وجہ سے برطانیہ سمیت کئی ممالک نے یوگانڈا سے اپنے سفارتی تعلقات ختم کر دیے جس کی وجہ سے ایدی امین نے ملک میں موجود تمام بینل اقوامی کمپنیوں کو اپنی ملکیت میں لے لیا یوگانڈا کے صحافی، فنکار اور دانشوروں سمیت کوئی بھی شخص ایدی امین کی بربریت اور مظالم سے محفوظ نہ تھا اس کی انتہائی گھٹیا بات اور عادت یہ تھی کہ یہ صرف اپنے قبیلے کے لوگوں کو ہی انسان سمجھتا تھا اور انہیں ملک کے بڑے بڑے عہدوں پر فائز کرتا تھا جبکہ یوگانڈا کی باقی تمام عوام اس کے لیے کسی معمولی جانور یا کسی فالتو چیز سے کم نہ تھی وہ اپنے ہی ملک کی عوام کو بھیڑ بکریوں سے بھی کم اہمیت دیتا تھا اس نے اپنے آٹھ سالہ دور اقتدار میں یوگانڈا کی عوام کو ہر طرح سے حراسہ کیا ایمنیسٹی انٹرنیشنل کی جانب سے جاری کی جانے والی ایک رپورٹ کے مطابق ایدی امین کے دور میں تقریباً پانچ لاکھ لوگ اس کے حکم پر قتل ہوئے ایک ایسا ملک جہاں صرف ایک کروڑ لوگ رہتے ہوں وہاں اتنے زیادہ لوگوں کا قتل ہو جانا بہت بڑی بات تھی اس کے دور حکومت میں عام لوگوں جن میں کاشتکار، دکاندار، کلرک اور طالب علم بھی شامل تھے ان کو اندہ دھوند قتل کیا گیا عام لوگوں کے علاوہ اہم ترین وزراء اور ججز سمیت دیگر اعلی عوضہ داران بھی اس کی حوانیہ سے محفوظ نہ رہے یہ اپنے دشمنوں کو سخت ترین سزا دینے کے لیے ان کی شرم گاہیں تک کٹوا دیتا جبکہ اپنے مخالف قبائل کی لڑکیوں کو اگوا کر کے ان کے پیٹ چاک کروا دیتا ناظرین ایدی امین کے وحشیانہ تشدد، ہیوانیت اور مظالم کی وجہ سے جب امریکہ اور برطانیہ جیسے ممالک نے اس سے مو موڑا تو اس نے جدید اسلحے کے حصول کے لیے سوویت یونین سے روابط قائم کر لیے ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایدی امین نے ملک کے تمام مذہور افراد کو چن چن کر ایک جگہ جمع کیا جس سے عوام کو لگا کہ شاید ان کی مدد کی جائے گی یا ملک کا صدر ان کے لیے کوئی وظیفہ مقرر کرنے لگا ہے لیکن ایسا کچھ بھی نہ ہوا بلکہ ایدی امین نے ان ساڑھے چار ہزار مذہور افراد کو دریائے نیل میں ڈبو دیا جو دریائے میں موجود مگر مچھوں کی خوراک بن گئے یہ شخص اس قدر وحشی اور درندہ تھا کہ ایک بار موسیٰ الگا نامی اس کا ایک خادم بھاگ نکلا جس نے بینل اقوامی میڈیا کو کچھ ایسا انٹرویو دیا جس میں کہا گیا کہ ایدی امین ایک آدم خور شخص ہے جس کی فریج میں انسانی عذاب بھرے مل سکتے ہیں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب برطانیہ سے آزادی قبع یوگانڈا کے پہلے صدر ملٹن اوبوتے کا جھکاؤ سوویت یونین کی جانب ہونے لگا تو مغربی طاقتوں کی بلاواستہ رضا مندی کے ساتھ یوگانڈا کی مسلح افواج کے سربراہ یعنی ایدی امین نے جنوری انیس سو اکتر میں اس وقت اوبوتے کا تختہ اُلٹ دیا جب وہ دولتے مشترکہ کے اجلاس میں شرکت کے لیے سنگاپور میں تھا اگست انیس سو بہتر میں صدر ایدی امین نے غیر ملکیوں کو ملک بدر کرنے کی پالیسی کا اعلان کیا اور سب سے زیادہ نزلہ نو آبادیاتی دور سے یوگانڈا میں آباد اسی ہزار ایشیای لوگوں یعنی گجراتیوں پر گرا صرف یہ اجازت ملی کہ غیر ملکی ڈاکٹر، وکلا اور اساتذہ مہینہ مدد کے لیے قیام کر سکتے ہیں باقیوں کو نوے دن میں ملک چھوڑنا ہوگا بسورت دیگر منکولہ اور غیر منکولہ املاک کی زبطی کے ساتھ ساتھ بے دخلی کا حکم سنایا گیا سنانچہ برطانوی نو آبادیاتی دور کے پاسپورٹ یافتہ ایشیای لوگوں نے جنوبی افریقہ، کینیا، بھارت، پاکستان، آسٹریلیا، امریکہ اور کینیڈا کی راہ لی ان میں سے تیس ہزار برطانیہ جا کر آباد ہو گئے ناظرین غیر ملکیوں کی بے دخلی کی پالیسی کی وضاحت اور دفاع کرتے ہوئے ایدی امین نے کہا کہ ہمارا مقصد یوگانڈا کے عام بشندوں کو اپنی قسمت کا مالک بنانا ہے تا کہ وہ ملک کی دولت میں پورے حصے دار ہو سکیں یوگانڈا کی معاشیت یوگانڈا کے لوگوں کے کنٹرول میں ہونی چاہیے ہمارے لیے پہلے یوگانڈا ہے اور بعد میں کچھ اور امریکی صفیر تھامس پیٹرک ملاڈی نے امریکی محکمہ خارجہ سے سفارش کی کہ امین حکومت سے تعلقات پر نظر سانی کی جائے کیونکہ یہ حکومت نسل پرست، ظالمانہ، نا اہل، غیر آقلانہ، اشتعال انگیز اور ناقابل اعتبار اسکری سوچ پر مبنی پالیسیوں پر عمل پیرا ہے چنانچہ کمپالا میں امریکی سفارت کھانے کو تالہ لگا کر سفارتی عملہ روانہ ہو گیا اس کے بعد ایدی امین نے مغربی بشندوں کو بھی قومی سلامتی کے لیے سنگین خطرہ قرار دے کر ملک چھوڑنے کا حکم دیا چنانچہ اسرائیل سمیت بیشتر ممالک نے امین حکومت کا عالمی بائیکارٹ کر دیا برطانیہ سمیت یورپ کے کئی ممالک کے ساتھ ساتھ امریکہ میں بھی ایدی امین کے داخلے پر پبندی لگا دی گئی کیونکہ اس کی پولیسیاں اقوام متحدہ کے چارٹر براہ انسانی حقوق سے براہ راست متزادم تھی ایدی امین کو مغربی ذرائع بلاگ میں قسائی، جنسی درندہ، مخالفین کے خون کا پیاسا پاگل، ابلیس، کالے جادو کا شتانی جادوگر، مسخرہ، بنمانس اور جانے کیا کیا قرار دیا گیا ناظرین ظالم کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، ایک نہ ایک روز اس کے اقتدار کا سورج گروب ہوتا ہی ہے ایسا ہی کچھ ایدی امین کے ساتھ بھی ہوا اپنے بے تحاشہ مظالم اور انسانیہ سوز حرکات کے باعث یہ بادشاہ اپنی ہی فوج پر اپنا کنٹرول کھوتا چلا گیا اور آٹھ سالہ اقتدار میں رہنے کے بعد سن 1989 میں پڑوسی ملک تنزانیہ کی فوجوں اور اس کے اپنے ہی ملک کے باگی گروہوں نے اسے اپنے ہی ملک یوگانڈا سے بھاگنے پر مجبور کر دیا ایدی امین ایک سال تک لیبیا میں مقیم رہا اور ایک سال بعد اس نے یوگانڈا میں بغاوت برپا کرنے کی ناکام کوشش بھی کی یہ اس قدر ظالم شخص تھا کہ یہ اپنے دشمنوں کے سر فریج میں رکھا کرتا تھا اور جو عورت اس کے ساتھ تعلق استوار کرنے پر راضی نہ ہوتی یہ اسے بھی قتل کروا دیتا تھا اس قدر دلیر اور سرکش ثابت ہوا کہ اس نے کئی مرتبہ ملکہ برطانیہ کی بھی تضلیل کی ایک مرتبہ ملکہ الیزبیت کی سالگرہ پر اس نے ملکہ کو ایک توفہ بھیجا اور اس کے بدلے میں ملکہ سے کچھ ایسا مانگا جس کو یہاں بیان نہیں کیا جا سکتا اس کے علاوہ ایدی امین نے ملکہ کے بارے میں انتہائی نامناسب الفاظ بھی استعمال کیے کہ ملکہ ایک بار اس کے ساتھ سو جائے تو وہ سب مردوں کو بھول جائے گی اور اسے بھی پتا چل جائے گا کہ اصل مرد کیا ہوتا ہے اس کے پاس اپنی بیویوں کے علاوہ جنسی غلام لڑکیوں کی پوری فوج موجود تھی ایک اندازے کے مطابق یہ تقریباً ساٹھ بچوں کا باپ تھا ایدی امین نے برطانیہ سے سفارتی تعلقات ختم کر دیئے تھے اور یوگانڈا میں موجود اس کی تمام املاد پر بھی قابض ہو گیا تھا اور اسی وجہ سے وہ خود کو فاتح برطانیہ بھی کہا کرتا تھا اقتدار چھن جانے کے بعد ایدی امین نے پہلے لیبیا اور پھر جدہ میں پناہ لی اور دوہزار تین میں وہیں اس درندے کی موت ہوئی اور یوگانڈا کو ایک صفاق حکمران کے خوف سے نجات ملی جی تو ناظرین یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو ناظرین اسی امید کے ساتھ اجازت دیجئے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی انشاءاللہ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دیکھتے رہیے واتس انفو اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو